پاکستان کے لوگوں کو نہیں معلوم اور جو اگریلچ کلچر کمیٹری کے ممبرز ہیں ان کو بریف کیا کہ بھئی باسمتی رائیس نو ڈاؤٹ انڈیا میں بھی اڈیجنیٹ ہوتا ہے لیکن پاکستان میں زیادہ ہوتا ہے ہماری پرڈیکشن انڈیا کے مقابلے میں زیادہ ہے ہماری ایکسپورٹ بھی زیادہ ہے تو اس لیے کیسے آپ ہمارے فارمرز پہ بین لگا سکتے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ انڈیا پہ بھی بین لگایا جائے ہم چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے چل رہا ہے کام یہ پاکستانی باسمتی رائیس کہلو اس کو انڈیا باسمتی رائیس کہلو لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ایک ملک کو اور اس پہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے بڑا پولز پہ مجھے رسپونس بڑا ہے دیکھیں میری باس پہلی بات تو یہ ہے یہ جو درنے ہیں یہ جو نگوشییشن ہے وہ میں نے نہیں کرنی بھائی میں تو گورنر ہوں میرے پاس تو کنسیچوشن رائٹس ہیں لیکن جب بھی مجھے پنجاب حکومت کہتی ہے جب کوئی چیز مجھ سے کہتے ہیں تو میں نے جب بھی کبھی موقع آیا ہے چاہے وہ بزنس کمیونٹی کی سٹائیک ایشو ہے چاہے وہ ڈاکٹروں کا ایشو ہے چاہے وہ وکیلوں کا ایشو ہے جو میں اپنی طرح سے کنٹیبیوٹ کر سکتا ہوں میں نے ہمیشہ جو ہے کوشش کی ہے کہ ان مسائل کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنا چاہیے اور میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ پنجاب حکومت کو مذاکرات جو ہیں فوراں جو ہے کر کے اس معاملے کو سلجا سکتا ہے آپ کا سوال کے بغیر تو میں جائی نہیں سکتا اچھا گوانڈرس صاحب یہ بتائیے گا کہ چونکہ آپ یورپ سے روکیا ہیں وہاں کی پولیٹکس آپ نے کی ہے وزیراعظم بار بار یورپی جمہوریت کی بہت زیادہ مسائلیں دیتے ہیں پچھلے دنوں کی ان میں مسائلیں بھی ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی پی ٹی آئی میں یورپی مسائلیں دینا بنتی ہیں کیا پی ٹی آئی میں جمہوریت ہے یا ون مینچو ہے نو کامنٹ سرکشن انڈیا کے مقابلے میں